نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الاقرحمنی شپال یادو نے پھر سے ایک بار بڑا بیان دے دیا ہے مکہ منتری پتھ کولے کر کے جہاں اس وقت جس طریقے سے اتر پردیش کی سیاست میں اکلیش یادو لگتار آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سکری نظرہ آ رہے ہیں لیکن اس بیچ شپال یادو کے اس بڑے بیان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی خیمے میں ہر کم مچ گیا ہے دراصل انہوں نے کہا ہے کہ دو ازار چوبیس لوگ سبا چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے کیندر کی سطح سے بدخل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اتر پردیش کی باری ہوگی اتر پردیش میں بھی آنے والے سمیں میں جو اگلے مکہ منتری بننے والے ہیں وہ اکلیش یادو ہی ہوں گے اب دیکھیں جس طریقے سے چاچا بھتیجے کے بیچ کھیجتان مچی رہتی تھی اب وہ بلکل پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے اور اتنی نشتہ دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ اس وقت کافی چرچہ میں بنا ہوا ہے اب کو بتاؤں کہ اتر پردیش میں اس وقت نگر نکاہ چناؤں کو لے کر کے بھی کافی زیادہ سرگرمیاں چل رہی ہے لیکن اس سے پہلے اکلیش یادو یہ سوچ رہے ہیں کہ نگر نکاہ چناؤں گزر جانے کے بعد جو سب سے بڑی لڑائی ان کو لڑنی ہے بی جے پی کے خلاف وہ لڑائی دوہزار چوبیس کی ہے دوہزار چوبیس اس لئے بھی خاص اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی کے پاس اس وقت ماتر اکلوتا سانسد موجود ہے ڈمپل یادو کے روپ میں ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر زیادہ سانسد ان کے پاس ہوں گے اور دوہزار چوبیس میں ان کی زیادہ سیٹے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ویپکشی پارٹی ہونے کے ناتے ایک مضبوط استثیتھی ان کی ابھر کر کے سامنے آئے گی اور یہی اکلیش یادو کی کوشش بھی ہے اور ساتھیں شپال یادو بھی کہیں نہ کہیں اسی طریقے کے جو ہے فیصلوں کو لینے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ایس پشت کر دیا ہے کہ اگر اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی مضبوط ہوگی تب ہی اندرکی سیاست میں ان کی دعوے داری بڑھے گی یعنی کہ اکلیش یادو اور شپال یادو دونوں مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک مضبوط رنیتی کے تحت تمام پارٹی کے کارکرتاؤں کو سمبودیت کر رہے ہیں ان سے بات چھت کی جاری ہے کئی بار یہ بیٹھکوں کی خبریں بھی آتی ہے تو کل ملا کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یوگی عادتنات کی جو سرکار ہے اس کے لیے کہ خطرے کا نشان ضرور بن گیا ہے اس بسکاس ریپورٹ میں بس اتنائی دیکھتے رہی ہے تاثرہ ترین خبروں کے لیے نکشنی نیوز کو دھنیوال